حیمت جرعہ تو حمت کا ہے اظہار سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار سیدھی بات ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہمترین خبریں کچھ وارل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ناظرین اگرامی تنقیدی تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آپ کی جو آمانتیں ہم تک پہنچ رہی ہیں اس کو پوری طرح سے لوگوں تک پہنچانے کا سلسلہ جاری ہے لگاتار مختلق بستیوں میں جو کام ہو رہا ہے اس کی تصاویر اور ویڈیوز آنے کا سلسلہ جاری ہے مزید جگہ ہو رہے ہیں کام وہاں سے بھی تصویر آئیں گی تو آپ ان کے سامنے رکھی جائیں گی لہٰذا جناب آپ نے شریک نہیں ہوئے ہیں اس میں حصہ نہیں لیا ہے وہ ضرور حصہ لیں نیچے وارس اپ کے نمبر دیے جا رہے ہیں مزید بستیوں میں پہنچنا ہے ناظرین اگرامی آئیے خبروں کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھئے گا کہ ایک اور حکومت کی مسلم دشمنی سامنے آئی ہے اب یہ عام آدمی پارٹی کی مسلم دشمنی یہ مدارس دشمنی ہے یا بی جے پی حکومت کی مدارس دشمنی ہے یہ وہاں کا انتظامیہ ہی بیان کرے گا دہلی میں موجود مسجد بنگالی مارکٹ کے مدرسے کا کچھ حصہ بلکہ مدرسہ پورا کا پورا ہوا صبح بلڈوزر سے منہدم کرنے جانے کی ویڈیو اس وقت پوری طرح سے وائرل ہو رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ کاروائی لینڈ اینڈ ڈیولیپمنٹ آفیس کی طرف سے کی گئی اس بارے میں مسجد منیجمنٹ کا دعویٰ ہے کہ بغیر کسی جانکاری کے اور نوٹس کے بلڈوزر چلانے کی کاروائی آگے بڑھائی گئی جبکہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ مدرسہ اور مسجد وقبورڈ کے انڈر میں آتا ہے مسجد بنگالی مارکٹ کے مدرسے کو منہدم کے جانے کی تصویر اور ویڈیو سوشل میڈیا پر اس وقت گردش کر رہی ہیں اور مختلف لوگوں نے ان تمام چیزوں کو شیئر کیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ مدرسہ تحفیظ القرآن دالعلوم دہلی وہاں آج صبح کا صورت نکلتے ہی بلڈوزر چلا دیا گیا وہ بتاتے ہیں کہ یہ لینڈیو دہلی پولیس اور پیاری میٹری فورس کے ساتھ وہ یہاں پر پہنچے اور پورے علاقے کی گھیرہ بندی کی اس کے بعد جی سی پی بلڈوزر کو مدرسے کی ان بڑے کمروں کی طرف جہاں پر طالبین محساتیزہ رہتے ہیں چلا دیا ہے تو ناظرین گرامی یہ ظلم و ستم کا سلسلہ لگاتار جاری ہے اور جب ظلم و ستم کی کہانیاں بیرون ممالک سے سامنے آتی ہیں ظلم و ستم کی بات ہوتی ہے تو یہاں کے لیران وہاں جا کر کہتے ہیں کہ یہاں کا مسلمان بہت خوش ہے کیسے خوش ہے وہ خوشی سہرہ سے ہے کہ یہاں کے تہوار کے موقع پر بھیڑ چلی جاتی ہے مدارس کو آگ لگا دیتی ہے مساجد پر فتراؤ کرتی ہے مسلمانوں کی دکانوں میں آگ لگاتی ہے ان کے گھروں پر فتراؤ کر کے ان کی افتیاری کے موقع پر گھروں میں گھس کر کے خواتین کے ساتھ پوری طرح سے جو ہے بے عزت کرتی ہے ان کے تغوین کرتی ہے جسمانی حراسہ نہیں کرتی ہے اور پھر گورنمنٹ اور حکومت کا بھی معاملہ یہ ہے کہ جہاں جہاں مدرسہ اور درگاہ ہے وہاں پہنچ کر کہ اس کو یا تو اپنی جگہ کہتے ہیں یا سرکاری زمین پر ہے کہہ کر کے بلڈوزر چلا دیتے ہیں پھر بھی بھارت کا مسلمان خوش ہے یہ کہہ کر کے جو ہے بیرون ممالک میں جا کر کے بی جے پی کے نیتا پورے ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہوئے آ رہے ہیں یہ صورتحال ہے ناظنی گرامی آئیے ناظنی گرامی اور کیا ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھیں چھتیزگڑ کے بستر میں بی جے پی کے سینر لیڈروں کی موجودگی میں غیر ہندووں کے بائیکارٹ کرنے ان کے ساتھ کوئی کاروبار نہ کرنے کی قرارداد منظور کی جا رہی ہے حلف اٹھایا جا رہا ہے خسم دلائی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ غیر ہندو یعنی کہ وہ چاہے یعیسائی ہوں یا مسلمان ہوں ان سے ہم کسی بھی چیز کا کاروبار نہیں کریں گے کسی بھی چیز کی خرید و فروخت نہیں کریں گے سماجے اور معاشی بائیکارٹ کریں گے چاہے دودھ ہو پھل ہو پھل ہو کوئی بھی چیز نہیں کریں گے اور یہ کھلن کھلہ قسم حالفیہ دلائی جا رہا ہے اور حکومتیں خاموش ہیں یہ چھتیزگڑ کے بستر کی ویڈیو ہے آپ اس کو سن لیں مکیز چانڈر آپ اپنے نام لیں گے سبھی آپ یہ سنگل پہ لیتا ہوں یا لیتی ہوں کی تھی مغیب سے کہہ رہ ہندو چاہے میں مسلم ہو یا عیسائی ہو کسی بھی پرکار کا یا پاری کلین میں نہیں کریں گے نہیں کریں گے چاہے وہ بھود پھل گدہ کبار کرانا کسی بھی پرکار کا سمان ہے مسلموں سے کریں نہیں کرنا میں یہاں پدیگیا لیتا ہوں کی ان کا تین رخ سے عارفیت بہتار کروں گا پردو سری رام پہ پرابنا کرتے ہوئے کہ ہمارے اس سنگل پہ کو پیرا کرنے کی 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 اور منوبیتی پیرا کریں ہماری پتیجہ 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 پیرا کرنے کی سنگل پہ بنائیں اور وہ ایسی جگہ پہ پانی بھی ہونی چیئے کہ یہ بھی کوئی بھی گراہ کا ہے تو ہوتے دھگنا چاہیے ایک طرف یہ صورتحال ناظرین گرامی دوسری طرف اختدار کا نشاہ حکومت کا نشاہ کس قدر سرچڑ کر بولتا ہے حاجی علی درگا پر آج نظر آیا درگا پر بھلا کون پوجہ پاٹ کرتا ہے کون زافرانی چادر چڑھاتا ہے جس پر ایسی چیزیں لکھی گئی ہوں جس کا درگا سے یا اس طرح عقیدت مندی سے کسی بھی طرح کا تعلق نہ وہ بھی لکھا گیا ہے آرتی کی گئی اور کروانے والے کون ہیں مہاراشتہ کے وزیراعلا یک ناکشندے اب اس پر مختلف قسم کے تفسریں ہیں بہے قیف آپ دیکھیں کہ اس طرح آپ درگا میں پہنچ کر کے بھی پوجہ پاٹ ہو رہا ہے حکومت کے آر میں پھر بھی بیرون ممالک میں اس وقت جو ایک گئیف بھی ہیں نیتہ لیڈی نیتہ وہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں بھارت میں سب کچھ برابر ہے سب کچھ صحیح ہے جبکہ یہاں کی چھوٹی چھوٹی دھیرے دھیرے الگ الگ جو ہے انوان بنا کر کے یا موضوعات بنا کر کے کس طرح سے مسلمانوں کے درگاؤں سے مدارس سے ہر چیز سے چھڑکھانی کی کوشش ہو رہی ہیں اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں اور ناظرین گرامی فلسطین میں جو صورتحال بنائی گئی بن رہی ہے وہ ساری چیزیں آپ جانتے ہیں اسی کو لے کر کہ اس وقت مختلف ممالک میں جو ہے لگاتار احتجاجات جاری ہیں اور ظالم اسرائیلی فوج لگاتار مسجد اقصہ اور قبل اول میں گھس گھس کر کے مسلمانوں پر نمازیوں پر حملے کر رہا ہے وہاں کے جو غاسب یہودی ہیں دہشتگرد ہیں وہ بھی حملہ کر رہے ہیں اب یہ جو اس وقت آپ دیکھ رہیں یہ میچگن کی جو ہے امریکہ میں میچگن کی ایک ویڈیو ہے جہاں جو ہے پرزور انداز میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کرتے ہوئے فلسطین سے اظہار ایک جہتی کیا ہے اور پھر جو ہے جو ظلم وہاں پر ہو رہا ہے فلسطینوں کے خلاف اس کے خلاف جو ہے پرزور احتجاج کیا ہے آئیے ناظرین ارامی اب بات کرتے ہیں کہ یو پی کی مسلم بیٹیوں نے کس طرح سے نام روشن کیا ہے یو پی ایس سی کا ریزلٹ گشتہ جمعہ یہاں پر آیا تھا جبکہ فخر کا لمحہ یہ تھا کہ مسلم بیٹیوں نے اپنے کارکردگی سے نئی تاریخ رکھوں کی اس میں ایک طالبہ کی نیوز ہم نے آپ لوگ کے سامنے پیش کی ہیں بہرکہ فتین مسلم بیٹیاں یو پی ایس سی میں جو امتحانوی نمائیاں کارکردگی انجام دیا ہے اور وہ یسٹی یم بن گئی ہیں دو دیگر مسلم بیٹیوں نے اپنے لئے ڈی ایس پی بننے کی راہ ہموار کر لی ہے حالانکہ تازہ یو پی ایس سی کی ریزلٹ میں دیکھنا افسوسناک ہے کہ مسلم سماس سے ایک بھی نوجوان یسٹی ایم نہیں بن پایا ویسے تین نوجوان ڈیپٹی ایس پی بننے میں ضرور کامیاب ہوئے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے ٹاپ پندرہ میں تین لڑکیوں نے جو ہے وہ نام بنایا جس میں لکنو کی سلطنت پروین کو چھٹا اور اندور کی محسنہ بانو کو ساتھ وان اور باندہ سے تعلقنے والی فرحین زاہد کو چودہ مقام حاصل ہوا اور دو مسلم بیٹیاں جنہوں نے ڈیپٹی ایس پی بننے کے راہ ہمار کی ان کے نام ہیں آسیما وقاف آسیما وقار اور ریشما آرہ یو پی ایس سی کے ریزلٹ میں غور کرنے والی بات ہے کہ جہاں وہ بھی سی کوٹا کا اثر دیکھنے کو ملا وہیں اس بار ای ڈیوی ایس کوٹے کا زبردہ اثر دیکھنے کو مل رہا ہے ٹاپ ففٹین میں جگہ بنانے والی تینوں ہی مسلم بچیوں کا تعلق ای ڈیوی ایس سے ہے اگر مسلم نوجوانوں کے بات کریں تو فہد علی شہرخان اور شکیل محمد ڈیپٹی ایس پی بننے میں کامیاب ہوئے جبکہ آیاز حمد جمال الدین نے بی ڈی او اور محمد ارشاد نے سب انسپیکٹر بننے میں کامیابی حاصل کی مجموعی طور پر دیکھا جائے تو یو پی ایس سی کے ریزلٹ میں اس مرتبہ لڑکیوں کا خوب دب دبا ہوا تمام لوگوں کا تعلق جو ہے وہ متوسط طبقے سے تعلقنے والی تھی آگرہ کی دیویا سکروار نے ٹاپ پوزیشن حاصل کی یہ بھی متوسط طبقے سے تعلقنے والی تھی یش ڈی ایم میں سے انیس لڑکیاں ہیں ان کے علاوہ چوبیس لڑکیاں ڈپٹی ایس پی بی بنی ہیں تو ساہر ہی ظاہر سی بات ہے ناظرین گرامی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ لڑکیاں کس قدر جو ہے عالی تعلیمی افتا اور سرکاری نوکریاں اور اس طرح کی جو بہت ہی مشکل ایگزامز یو پی ایسی یا دیگر جو بھی ہوتے اس میں کامیاب ہوتی جا رہی ہیں بہر کا ایفت ناظرین گرامی آئیے اگرے خبر کی جانے بڑھتے ہیں اور وہ ہے کہ گجرات کا جو پی ایم آفسر بن کر کے تھگی کرنے والا کرن پٹیل کے بارے میں خبر آپ نے پڑی ہوگی ہنگامہ مچایا تھا اس نے اس کے بارے میں اب جو ہے الگ الگ طرح کی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں جی ہاں گجرات پولیس کی کرائم گرانچ نے احمد آباد کے گھوڑا سر میں واقعہ تھگ کرن پٹیل اور اس کی بیوی مالنی کے گھر کی تلاشی دی ایک اہلکار نے منگ کوئی جانکاری دی اس دوران پولیس نے نیل کنٹ گرین بنگلے سے کئی بینک اکاؤنٹس اور فرضی اسٹام پیپر بھی برامت کیے ہیں آپ کو بتا دیں کہ بنگلے کے مالک جگدیش چاوڑا کی شکایت کے بعد پیر کے اس تلاشی شروع کی گئی تھی شکایت میں کہا گیا کہ کرن پٹیل نے بنگلے کی تذین اور آرائش کے وعدے پر ان سے پہنٹالیس لاگ روپے لیے انہوں نے خود کو سیاسی اثر و سوک کے ساتھ ایک آلہ حدیدار کے توپر پیش کیا لیکن کرن پٹیل اس کی بیوی نے جائدات پر زبردستی قبضہ کر لیا کرام برانچ کے اہتدار نے بتایا کہ معاملہ اور جائدات کے ابھی تفتیش جاری تلاشی کے دوران پولیس کو بنگلے کی چابیاں اور قابل اعتراض سامان بلا ہے جن میں نیل کنٹ بنگلے کے منصوبے کی فوٹو کاپی اور بنگلے بھی منعقد ہونے والی واسط و پوجہ کے لیے دعوتی کار بھی شامل ہے تو اس طرح ناظرین گرامی کس طرح سے یہ ٹھک جو ہے الگ الگ انداز میں لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا اور لوگوں کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ بھی جو ہے پی ایم ہو یعنی کہ پرائیم منسٹری کے دفتر کا ایک افسر ہو کرنے کا ناٹک کرتے ہوئے ناظرین گرامی کرناٹک کے انتخابات میں بلکہ انتخابات سے پہلے پہلے جی ڈی ایس میں اور بی جی پی میں بہت ہی زیادہ خانہ جنگی دیکھنے کو مل رہی ہے جی ڈی ایس میں گوشتہ کئی دنوں سے حاسن میں کمار سامی کے بھائے ریونہ کی بیوی بھوانی ریونہ کو جو ہے ٹکٹ دیے جانے کو لے کر جو ہے اختلافات خاندانی بڑھ چکے تھے اب جو اصاف اور واضح تر پہ ہیڈی کمار سامی نے وہ کہا ہے کہ بھوانی ریونہ کو اگر ٹکٹ دی جائے یہ تو حاسن میں کسی بھی طرح سے وہ جیت حاصل نہیں کر سکتے اس لئے کہ دیگر جو جی ڈی ایس سے جڑے ہوئے لی رہے ہیں وہاں پر ووٹ بڑھ جائیں گے اور جی ڈی ایس کی ہار ہوگی لہٰذا جو ہے بھوانی ریونہ وہ دوسرے جگہ سے حاسن چھوڑ کر کسی آؤ اللہ کسی امیدوار بنے لیکن بھوانی ریونہ ماننے کو تیار نہیں اور وہ دھر کمار سامی کی بھائی نے جو ہے ریونہ نے ساپ اور کہا واضح تو پکایا کہ ان کی بیوی کو بھی اگر ٹکٹ نہیں ملی تو پھر ان کو بھی جی ڈی ایس سے ٹکٹ کی ضرورت نہیں ہے تو اس طرح سے ناظرین گرامی اب یہ ووٹ کی سکرورٹ بدلے گا بیٹھے گا یہ جو ہے بعد میں پتا چلا ہے وہ ایسی ہی بی جی پی کی بھی حالات ہیں آپ آج معلوم ہونا چاہیے کہ نفرت بھڑکانے والا شمگہ سے تعلقنے والا عشور اپا آج بی جی پی سے جو ہے اپنا ناتا توڑ لیا ہے ایسی ہی کہا جا سکتا اس لئے جبکہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو ہے انتخابی جو بھی سیکشن ہوتا ہے وہاں سے انہوں نے استفال لیا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بی جی پی سے ناتا توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اس لئے کہ وہاں پر بھی ان کو ٹکٹ دیے جانے کو لے کر کے وہاں پر بھی بہت زیادہ اختلاف آتے ہیں ایک طرف ایشورہ کی ایشور اپا کی یہ صورتحال ہے تو وہیں پر ناظرین گرامی سابق کرناٹک کے جو ڈپٹی سی ایم رہ چکے ہیں جگدی شٹر اور سی ایم بھی رہ چکے ہیں بی جی پی سے وہ بھی جو ہے اس وقت بی جی پی سے ناراض ہو رہے ہیں انہوں نے صاف اور واضح طور پر کہا کہ اگر بی جی پی نے ان کے مطابق امیدوار نہیں لائے یا کسی بھی طرح کا اختلاف ہوتا ہے تو وہ پھر جو ہے ہائی کمانٹ کے بات کو نہیں مانی ناظرین گرامی آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ ابھی تک بی جی پی نے پوری طرح سے امیدواروں کا اعلان ابھی تک کرناٹک میں نہیں کیا ہے اور پھک پھک کر کے قدم رکھنا چاہتی ہے اس سے پہلے ہی جو ہے اس وقت لگاتار بی جی پی میں ایک طرف اختلافہ دیکھنے کو مل رہے ہیں تو دوسری جانبی ناظرین گرامی جو ہے جی ڈی ایس کا بھی کچھ ایسائی حال ہے جبکہ کانگریس میں کچھ علاقوں کو لے کر کہ ابھی تک جو ہے نام یا امیدوار نہ بنائے جانے کو لے کر جبکہ دو فہرست ان کے منظریام پر آ چکی ہیں آخری فہرست آنے باقی ہے لیکن اوہ فہرست میں جو اہم ترین علاقے ہیں وہاں پر ابھی تک جو ممکنہ امیدوار یا جو لوگ امید لے بیٹے ہوئے ہیں ان کے نام نہ آنے کی وجہ سے وہ اب یک دوسری سیکلور پارٹیوں میں جھانکنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر ٹگٹ نہیں ملے گی تو کیا وہ بی جے پی میں جائیں گے یا پھر جی ڈی ایس کا دامن تھامیں گے یہ الگ الگ طرح کی تفسر دیکھنے اور سننے کو مل رہے ہیں بھائی کا ایک ناظر نگرامی ایک اچھی سی ویڈیو آج دیکھنے کو ملی کہ بی جے پی کس طرح ترقی کر رہی ہے یہ بنایا گیا تھا مزاق کے لیے لیکن حقیقت کچھ یہی ہے آپ اس کو سننے مجھے جا سکتے ہیں السلام علیکم حمد اللہ و برکاتہ ہمارے ساتھ موجود ہے دش کی عام جنتہ جی آپ سے جانا چاہیں گے بتائیے ہمارے درشکوں کو کہ موڈی جی کیسا کام کر رہے ہیں کس کے لیے کس کے لیے مطلب نہیں مطلب ہندووں کے لیے یا مسلمانوں کے لیے آپ پہلے مسلمانوں کے لیے بتا دیجئے مسلمانوں کے لیے تو اچھا کام نہیں کر رہے اور ہندووں کے لیے ہندووں کے لیے ہندووں کے لیے بھی اچھا نہیں کر رہے نہیں آپ یہ بتائیے کہ جیسے روزگار کی اگر ہم بات کریں کیا روزگار مل رہا ہے کس کو ہندووں کو یا مسلمانوں کو پہلے مسلمانوں کو بتا دیجئے مسلمانوں کو تو نہیں روزگار نہیں مل رہا بلکل نہیں مل رہا اور ہندووں کو ہندووں کو ہندووں کو نہیں ہندووں کو بھی نہیں مل رہا ہم مہنگائی کی بات کرتے ہیں مہنگائی کم ہوئی ہے موڈی سرکار میں مہنگائی کم ہوئی ہے کس کے لیے ہندووں کے لیے مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کے لیے بتا دیجئے مسلمانوں کے لیے نہ مسلمانوں کے لیے مہنگائی کم نہیں ہوئی ہے اور ہندووں کے لیے ہندووں کے لیے نہیں ان کے لیے بھی کم نہیں ہوئی ہے سب کو سمسیا ہی بتانی ہے تو پھر یہ بار بار ہندووں کے لیے مسلمانوں کے لیے یہ کیوں پوچھ رہے ہو پتہ بھائی سب بات کیا ہے جو مسلمان ہے وہ موڈی سرکار سے دکھی ہے اچھا اور ہندو ہندو وہ بھی دکھی ہے بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سی دیباد عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سی دیباد یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو